نمازکار میں ہوں ممد آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نئی نیوز کیا بریج بھوشن شرنسیم بچ گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں اس سوال کو جرا سب باریک سے سمجھنا پڑے گا کیونکہ کل جس طریقے سے ہجار پننوں کی چار شیٹ داخل ہوئی اور اس کے بعد پہلوان اب تک چھپ ہے تو اس معاملے میں اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بریج بھوشن شرنسیم بچ گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں درستوں کو کیونکہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چار شیٹ داخل ہوئی اور ایک معاملے میں انہیں رہات بھی ملتی ہیں اس لئے جرا سا اس معاملے کو پورے طریقے سے سمجھیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ بریج بھوشن شرنسیم بچ گئے یا پھنس گئے بیج پی سانسید بریج بھوشن شرنسیم کے خلاف یون اتپیرن کے معاملے میں دلی پولیس نے جانچ کے بعد کورٹ میں ریپورٹ داخل کر دی نوالگ مہیلہ پہلوان سے جڑے یون اتپیرن کے معاملے میں دلی پولیس نے پیریتا اور اس کے پیتا کے بیانوں کے ادھار پر کنسیلیشن ریپورٹ داخل کیا وہیں چھے بالگ مہیلہ پہلوانوں کے معاملے میں پولیس نے ایک ہجار پنوں کی چار شیٹ بھی داخل کیا اسے لے کر پہلوان ساکشی ملک نے کہا کہ چار شیٹ سے صاف ہے کہ بریج بھوشن شرنسیم دوسی ہے لیکن ہمارے وکیل کورٹ سے چار شیٹ ملنے کے بعد آروپوں کا پتہ لگائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ وہ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں اس کے بعد ہم اگلا قدم اٹھائیں گے دلی پولیس نے نوالگ پہلوان کے یون اتپیرن معاملے میں شکایت کو رد کرنے کے بھی شپاریس کی ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب کھیل جو ہے دراصل اب 22 جون کو اس معاملے پر سنوائی ہے 22 جون کو ہی پتہ چلے گا کہ مین کھلاڑی کون ہے اور اس مسئلے پر کیا ہوتا ہے اور پہلوانوں کا آگلا قدم کیا ہوگا دراصل کچھ جس طریقے سے نوالگ کے بیان باپس لیے گیا اس میں جس طریقے سے کلین چھیٹ ملا اور بریج بھوشن شرنسی کے جو بیان اس آدھار پر تو مجھے صاف لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کلیر مل گیا ہے انہیں راستہ ان کا کلیر ہو گیا لیکن وہ ہی اگر ہمارا بات کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بریج بھوشن شرنسی فسے نہیں ہے بچ گئے ہیں بچایا کون ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں ہمتا سیفی ریپورٹ نیکس ٹائنیورز